سب سے پہلے میں الیکٹرانیک اوپرنٹ میڈیا کے تمام دوستوں کا مشکور ہوں کہ ہمارے ارجنٹ کال پہ آپ لوگوں نے ہماری ہنگامی پریس کامفرنس میں شرکت کی دوستوں میں آپ کے توسط سے پورے ملک عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج رات آٹھ بجے محمود خان کے گھر کواری روڈ کا گہراو کیا گیا اور اس میں ہمارے محمود خان کے گارڈ کے ایک ساتھی کو لائسنس یافتہ مشین کے ساتھ اٹھا کر لے گئے ہیں گریبتار کیا گیا ہے دوستوں اور ساتھیوں بنیادی طور پہ آج کا جو واقعہ ہے اس کے علاوہ ہمارے پارٹی کے کارکن ہیں ان کا ائرپورٹ روڈ پہ شوروم ہے وہاں گئے ہیں ان کو بھی سیل کیا گیا ہے اور بلیلی بائی پاس پہ ان کا پمپ ہے نصیبلا اچکزائی اس کو بھی سیل کیا گیا ہے اور اسی طرح سے پرشتناباد وہاں پہ ہمارا ایک اسکول ہے اس پہ بھی چاپے کے لئے لوگ گئے ہیں تو ایسی صورتحال میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ملک اور ملک کی سیاست میں ہماری پارٹی اور مامود خان کا جو تاریخی موقف رہا ہے بنیادی طور پہ وہ ہے آئین کی بالادستی پارلیمنٹ کی خودمختاری جمہور کی حکمرانی ہم ہمیشہ سے ہر پورم پہ یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ اس طرح سے یہ آئین کی بالادستی پارلیمنٹ کی خودمختاری جمہور کی حکمرانی یہ ملک کی سیاست کی سب سے اہم ضرورت ہے تو میں بنیادی طور پہ آج کی اس پریس کامپرنس میں مامود خان نے قومی اسمبلی میں سپیکر کے انتخاب پہ جو تقریر کیا تھا اور اس میں بھی بعض باتوں کی نشاندہی کی گئی تھی جو کچھ اس الیکشن میں ہوا تھا اس پہ انہوں نے بات کی تھی اور پلان و منصوبے کے تحت انجنیرڈ الیکشن جس طرح سے ان کا منصوبہ تھا آٹھ پروری کو عوام نے اس منصوبے کا کھایا پلٹ دیا تھا اور جو نتائج آئے تھے نو پروری کو ان نتائج کو تبدیل کرنے کے لئے آرو ڈی آرو اور دیگر لوگوں نے جو کردار ادا کیا اس کا انہوں نے ذکر کیا تھا میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن اور اس کی شفاپیت اور شفاپیت کی گارنٹی ہمارے ملک کے الیکشن کمیشن اسلام آباد کی ذموائروں میں شامل ہے لیکن پورے ملک میں اس الیکشن سے عوام پہ سکتیہ کی اکالت تاری ہے جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں اور جو لوگ ہارے ہیں کامیاب لوگ ہارے ہوئے لوگوں سے زیادہ پریشان ہے اور کسی کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میرے ساتھ ادھے گانٹے کے بعد پندرہ منٹ کے بعد دن کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو ایسی صورتحال میں ملک کے اداروں پہ عوام کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے اور معمود خان چونکہ صدر کی عودے کے لئے اس نے نامنیشن فارم جمع کروائے ہیں حکمت پاکستان کی یہ ذمواری ہے آئینی طور پہ کہ ان کے گرن خاندان کو مکمل پروٹوکول کے ساتھ تحفظ پرام کرتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا تحفظ پروٹوکول وہ تو نہیں دیا گیا لیکن الٹا انہوں نے چاپا مارا ہے لوگ آئے گھر کا گہراو کیا ہے اور درجنوب پلیس گاڑیا آئی ہے تو ہم ان تمام واقعات کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور ہم اس پہ بدستور قائم ہیں کہ ملک کی آئین کی سپرمیسی پارلیمنٹ کی خودمختاری جمہور کی حکمرانی کو تسلیم کیے بغیر ہم اپنے ملک کو نہ بورانوں سے نکال سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو آگے لے جا سکتے ہیں تو بنیادی طور پہ آٹھ پروریو کا جو کام تھا آپ کے پریزیڈنگ افسر نے پینتالیس نمبر پارم جاری کیا ہے اور پینتالیس نمبر پارم کا نتیجہ جو پریزیڈنگ افسر جاری کر چکے ہیں وہی نتیجہ ہوا کرتا ہے اور سرکاری خورفے جن کے ووٹ دفتر جاتے ہیں آرو کے پاس جاتے ہیں ان کو ساتھ ملا کے پینتالیس نمبر پارم پہ نتیجہ بنایا جاتا ہے لیکن ہوا کیا جن کو چالیس ووٹ ملے ان کو ایک سب چالیس کیا جن کو ایسی لوگ ووٹ ملے ہیں ان کو تین سواسی کر دیا گیا ہے اس سیٹ سے ان سے بڑھائے گئے ہیں اور یہ سب کچھ ہم وہاں پہ جمع کرا چکے ہیں ان کے پاس موجود ہیں تو اس بنیاد پہ سینتالیس نمبر پارم بنا ہے اس وقت پورے ملک کی جگہ انسائی ہوئی جب ایک آدمی اسمبلی ممبر اسمبلی اجلاس کے لئے جا رہے تھے تو آپ کے پریس کے دوستوں نے اس سے پوچھا کہ آپ پینتالیس نمبر پارم والے ہیں یا سینتالیس نمبر پارم والے ہیں اس سے زیادہ جگہ انسائی کہیں کسی کی نہیں ہو سکتی تو اس صورتحال میں ہم ہمارے ساتھ آج جو کچھ ہوا ہے ہم پارٹی کے طور پہ دوست بیٹے ہیں ہم نے یہ پیسہ لکھیا ہے کل ہم پورے ملک میں اتجاجی مظاہرے کریں گے اس میں جو جو سیاسی اتیادی پارٹیاں جہاں پہ ہوں گے وہ بھی ہمارے ساتھ ہم رابطے میں ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے تو مظاہرے کریں گے اور اس غیر سیاسی عمل اور یہ جو کچھ کیا گیا ہے جس طرقے سے کیا گیا ہے اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ آپ اس بیانیے کو چھوڑیں گے تو میں اس پریس کامپرنس کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم جمہوریت کے ساتھ آئین کے ساتھ اور پارلیمنٹ کی خودمختاری کے ساتھ پہلے بھی کڑے تھے آج بھی کڑے ہیں اور آئندہ بھی کڑے رہیں گے باقی ان کی مرضی ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں آخر میں میں پارٹی کے ساتھیوں کو جہاں جہاں بھی ہے ان کو ادایت کرتا ہوں کہ تمام ازلا میں کل تین بجے مظاہرے ہوں گے اور عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس سیاسی اور جمہوری اتجاج میں ہمارا ساتھ دے اور ہم نے جو کام کیا ہے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ بنیادی طور پہ ملک کی جمہور کی ضرورت ہے اور جمہور کی ضرورت کو ہم اپنی اتجاج میں لائیں گے لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور اس پہ اتجاج کریں گے تاکہ اس غیر جمہوری عمل کا ملک سے صوبوں سے اس کا خاتمہ ہو ایک بات اور آج ہمارے صوبے کے وزیر اللہ کا پہلا دن تھا خدا خیر کے لئے پہلے دن وہ ہمارے گر گر کا گہراو کر چکے ہیں وہ اور ان کے ساتھیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے لئے نیک شگون نہیں ہوگا مہربانی زیر اللہ صاحب کہا جا رہے ہیں کہ ایک کنال کے قریب سرکاری زمین ہے جس کا قبضہ وانگزار کرانے کے لئے یہ اپرشن کیے گئے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اور اس کے جو مہارکات ہیں مثال کے آپ جو کچھ کہے رہے ہیں اگر وہ قومی اسمبلی میں معمود خان تقریر نہ کرتے اور ان کی منشاہ کے برخلاف وہ صدر کا صدر کے عویدے کے لئے وہ میدوار نہ بنتے تو کچھ بھی نہیں تھا خیر خیرت تھا اور جو کچھ وہ کہے رہے ہیں یا جس طرح سے ان کے دعوے ہیں ڈی سی کے ہم تمام کاغذات رکھتے ہیں اور ساری دنیا کے سامنے رکھیں گے بھی کہ یہ ہمارے کاغذات ہے یہ ہم ہے اور یہ آج کی بات نہیں ہے جس طرح کیسے وہ کہہ رہے ہیں تو وہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے مثال جو شورم ہے ائرپورٹ روٹ پہ نصیبلاو نصیبلاو کے نام سے ہمارے پارٹی کے سیاسی کارکن ہے ان کا والد میس بلٹی چمن میں پارٹی کا چرمین ہے منتخب ہے ان کے پمپ ہے عبیبلاو ان کا آج ہے عبیبلاو ان کا نام ہے یہ سب کچھ آج رات کس بنیاد پہ میں ایک بات اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہم سبوں سے یہ سن رہے تھے خبریں نکل آتی ہے کہ محمود خان کے گھر ان کے خاندان ان کو ان کے گھر جا کے منشیات ان کے پیچھے رکھ کے ان کو گریبتار کیا جائے تو اس قسم کے باتیں ہم سن رہے تھے لیکن اتبینا اس حوالے سے کہ چونکہ گلیوں کی باتیں ہیں لیکن وہ اب درست ثابت ہو رہی ہے وہ اس ایکشن پہ آ گئے ہیں یہ ملک ہم سب کا مشترکہ ہے ہم اس کے سٹیکولڈرز ہیں سٹیکولڈرز کے ایسیت سے اس کو جمہوریت کی جانب لے جانا جمہوری راستوں پہ چلنا اور آئین کی پاسداری کرنا اور پارلیمنٹ کو اختیار دلوانا ہم ان باتوں کے قائل ہیں کنوینس ہے پرامدہ پچ ڈے تل ٹو ڈے اور اس پہ انشاءاللہ وطالعہ قائم رہیں گے جب تک اس ملک میں جمہور کی حکمرانی نہیں ہوگی آئین بالا دس نہیں ہوگا پارلیمنٹ خود مختار نہیں ہوگی ہماری یہ جدوجد جائری رہے گی زیانتال صاحب ذرا اسے ایک تو مظاہروں کی آپ جگہ بھی بتا دیں کہ کھاں پہ ہوں گے پورے پورے ملک کا بتا دیا تھا اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ آج مولانا صاحب نے کہا کہ جب پائش اور اطاعت کی بات آتی تو میں پارٹی کے لئے پارٹی کی اطاعت میرے لئے واجب ہے اور میں وہ کروں گا تو آپ کو صدارت کی ووٹ کے لئے محمود حاندشری صاحب ان سے ملے اور ان سے بات بکھی تو کیا ایسا کچھ ہے وہ ووٹ کریں گے انہیں نہیں کریں گے آپ نے انہیں پورا مشین یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس پہ پھر بات کریں گے یہ تو ووٹ ہے ووٹ کے لئے ہم لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں ان کے پھر اپنے پیسے لے ہوں گے ان کا اپنا جو اعلان ہوگا اس اعلان کے مطابق جو بھی ان کا پیسالہ ہوگا ہماری ایک روکویسٹ ہے سب کے پاس جا رہے ہیں اور صدارت کے لئے محمود خان کے لئے ووٹ مانگ رہے ہیں ہم اپنا پر زدہ کر رہے ہیں وہ جو کچھ کریں گے وہ پھر ان کی وہ ہے زیرتفار صاحب یہاں پہ ہمارے آج پہلات میں ہمارے میں وزیر عذاب کا جو اتخاب ہوا ہے یعنی جمہوری حکومت کا شروعات ہوا ہے تو عمومن جب جمہوری پسماندہ صبح اور علاقوں کے لئے امراد کا اعلان کرتے ہیں آپ کے کہنے کے مطابق ہے یا آپ یہ جو ایک سیاسی ریڈر کے در پہ چاپا مارا گیا ہے تجارتی مرکز پہ چاپا مارا گیا ہے اور یہاں پہ مدارس یعنی تعلیمی ادارے پہ جو اچھاپا مارا گیا ہے تو کیا آپ اس کو نیک شکون سمجھتے ہیں نئے حکومت کے لئے بجائے اس کے کہ وہ ترقی کا اعلان کریں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں بنیادی طور پہ بات یہ ہے جو لوگ گھر پہ آئے ہیں گھر کا گہراہ کیا ہے نہ کوئی وارنٹ ہے اور نہ ان کے پاس مجسریٹ تھا تو یہ ایسی ہی جس طرقے سے یہ لوگ آئے ہیں کیوں کرائے ہیں کس کے حکم پر آئے ہیں یہ کام یہاں وزیرالہ کا بھی ہے گورنل کا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وزیراعظم جس طرقے سے وزیراعظم عوض چلا گیا ہے ان کی بھی یہ ذمہواری ہے کہ یہ کیا ہے تو ہم اپنے طور پہ جو کچھ تھا میں نے آپ دوستوں کے سامنے رکھا اور اس پہ ہم اپنا اتجاج ریکارڈ کروائیں گے اور یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے پھر یہ معمود خان کا گھر ہے اس کا وارنٹ مجسریٹ کے بغیر گیراعو کرنا میں سخترین الفاظ میں مضامت کرتا ہوں کہ یہ عمل کسی بھی طریقے سے نہ درست ہے نہ ٹھیک ہے اور نہ جمہوری تقاضوں کو پورا کرتا ہے اتجاجی مضاہروں کا اعلان کیا ہے اور ایندہ کیلئے یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم اپنے سیاسی پارٹیوں احتیادیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں ایندہ کا عمل اس کے بعد اسی طرح کی پریس کامپرنس میں یا پریس ریلیز میں اعلان کیا جائے گا جہاں تک مطالبات مانے اور نہ مانے کی بات ہے لوگ اپنے مطالبات کرتے چلے آئے ہیں ہم بھی اپنے مطالبات پورے ملک کے سامنے سیاسی و جمہوری مطالبات رکھ رہے ہیں پر امن مظاہرے ہوں گے اور اس اتجاج کے نتیجے میں اگر مطالبات حل نہیں ہوتے یا جو کام انہوں نے شروع کیا ہے وہ اس سے نہیں رکھتے تو ہم اپنے اتجاج کو آگے بڑھائیں گے اتجاج کریں گے ہمارا کام اتجاج ہے باقی حکمت کے طور پر انہوں نے کیا کرنا ہے وہ ان کا کام ہے سیارت پانس صاحب جانا چگزی صاحب کہتے ہیں کہ تو گردتار شخص کے ساتھ اسلحہ تھا وہ غیر قانونی ہے اور ہمارے ساتھ بقائی جان خود غیر قانونی تھا یار تم جان کی بات کرتے ہو جان کی بات نہیں جان جان خود غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے جس طرقے سے جان کو لائیا گیا ہے جو کچھ ہوا یہ ان باتوں پہ جان غریب کیا ہے جان کو کہاں ہے کیا نہیں ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں ہمارے پاس لائسنس ہے وہ آدمی معمود خان کے گارڈ سے اس کا تعلق ہے اور اس کے پاس اسلحہ پہلے بتا چکا ہوں کہ لائسنس ہے ابتہ ہے جان اچگزی اور ان کی جو باتیں ہیں وہ ختم دوسری گورنمنٹ بن گئی ہے وہ کس بڑیات پہ پریس کمر سنو یہ لائسنس کی بات آپ کر رہے ہیں جس ساتھ جو تیسی تھا اس نے کہا لائسنس تھانے میں جا کی دکھا دیو تو بندے کو بھی چھوڑ لیں گے اسلحہ بھی دے دیں تو جب ہم وہ وہاں لے کے گئے اس نے کہا کہ بھائی یہ تو میرے پاس کی بات نہیں یہ ایسی کا کام ہے یہ مکر گیا ابھی اس قسم کی وہ نہیں ہے میں جو کچھ تھا آپ کے سامنے عویق چکا ہوں اس پہ ہمیں اپنا اتجاج ریکارڈ کروائیں گے پارٹی کے چرمیں کے گھر کا گیراو کیا گیا ہے کیوں کیا گیا ہے کس لیے کیا گیا ہے ہم جس حالت میں آئے یا ہمارے کارکن ان کے جذبات کی سوز پہ ہیں پھر کنڈیڈیٹ صدر کے لیے وہ امیدوار بن گیا ہے ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں صدر کی پروٹوکول ان کو ملنا چاہے جب تک کلیکشن ختم نہیں ہو تھا اور ہمارے ساتھ یہ کیا گیا ہے ساتھی بتا رہے ہیں کہ کوئٹہ بار ہے بلوچستان بار ہے اور پاکستان بار وکلا بار انہوں نے کل سے عدالتوں کی بائیکارٹ کا اعلان کیا ہے انہوں نے ابھی اطلاع دی ہے ان کو اطلاع کرائی گئی ہے میں اس پہ بار والوں کا وکلا برادری کا وکیلوں کا سپیلوں کوٹ کے ہو ہائی کوٹ کے ہو ڈسٹک کوٹ کے ہو سب کا مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اور ہمارے حق میں اتجاج کا یا اس اتجاج کا اسب بننے اور عدالتوں کا بائیکارٹ کرنے کا اعلان کیا ہے اس پہ ہم مشکور ہیں اور خیر میں ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ محمود خان صدارتی امیدوار کنڈیڈیٹ کے طور پہ ہیں اور امیدوار کے لیے پورے ملک میں جو تاریخ رہی ہے جو آدمی امیدوار بن جاتا ہے ان کو خصوصی پروٹوکول دیا جاتا ہے پروٹیکشن دیا جاتا ہے اس کے برخلاف ہم نے کوئی ایسا وہ کام نہیں کیا ہے ہم پاکستان کی صدارتی ودیہ کے لیے امیدوار بنے ہیں کسی اور ملک کی صدارتی ودیہ کے لیے نہیں ہے تو وہ جو پروٹیکول لا رولز اور رائعین پاکستان کے تحت ہے اس کی بجائے ہمارے ساتھ جو سلوک ہے بس اس کی ہم شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں آپ کیتے ہیں کہ سیکیورٹی پروٹیکول وغیرہ دیا جاتا ہیں یہاں پر حالات دوسرے نظر آ پرستان خام ملیم پارٹی کے چیئرمن جو پہلی دفعہ صدارتی مدوار بنے ان کے ساتھ ایسا کرنا کیا بنیادی وجوہ دوسرے تو پوائنٹ پہلی بات ہے آئین پاکستان ہماری جرم صرف ایک ہے وہ یہ ہے آئین پاکستان کی بالادستی چاہتے ہیں پارلیمنٹ کی خودمختاری چاہتے ہیں تیسری بات جمہور کی حکمرانی چاہتے ہیں ہم ان باتوں کے ساتھ کڑے ہیں اور رزق کی سزا پاکستان میں ہمیں یہ دی جا رہی ہے ستنی سی بات ہے